اوہ مینوں پڑھتے رہو تم اپنے آنکھا پڑھے درود ہے پریشتوں کا عبزیتا سلا تو اوہ مینوں پڑھے درود ہے پریشتوں کا عبزیتا سلا تو نارائی رسالت الفاتحہ قال اللہ وتبارک و تعالی فی شان ازمتی حبیبیه الكریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی و صلی اللہ من عبدال حبیبک آخر خلقه كلهم سبحان ربک رب العزتی امی صفون و سلام على المرسلین و الحمد للہ رب العالمين لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حمد للہ رب العالمین خالق المخلوقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین تاها و یاسین وعلى آله واصحابه وازواجه و اهل بیته اجمارین اما بعد فا اوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس زائقت الموت صدق اللہ العظیم بابقار والمائدین جملہ سامعین پردانشین خواتین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیہ مرامل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز قیدت علیسو غریبین جان عالمین حضور رحمت اللہ العالمین کے دربارے پرحصین میں انتہائی عدب و احترام کے ساتھ درود پاک کی ڈالی کو عشق و محبت کی تعلیم صدا کر حضور کی بارگاہ میں نظر کریں اور جی لگا کر پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و صحبہ وسلم مَنَّا عَلَيْنَا رَبُّنَا اِزْبَعْصَى مُحَمَّدَا اَيَّدَهُ بِعَيْدِهِ اَيَّدَنَا بِأَحْمَدَا اَرْسَلَهُ مُبَشِّرًا اَرْسَلَهُ مُمَجْدًا صلو علیہ دائمًا صلو علیہ سرمدہ ایک مرطور درد پاک بری اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و صحبہ وسلم لِخَمْسَطُ الْأُطْفِي بِهَا حَرَّ الْوَبَائِ الْحَاتِمَةِ الْمُصْطَفَى وَالْمُرْتَزَى وَبْنَاهُمَا وَالْفَاتِمَةِ قَادْرِيَمْ نَعْرِيَا غُصِي عَظَمْ مِزَنَمْ دَمْزَ شَيْخْ أَحْمَدْ رَزَا خَانْ قُدْبِ عَلَمْ مِزَنَمْ قَادْرِيَمْ وَجِشْتِيَمْ نَعْرِيَا مُرْشِدْ مِزَنَمْ لَمْزَ شَيْخْ شُعِبُ الْأَوْلِيَا وَتَاجُ الشَّرِيَعَ وَمَفْتِيَا زَمِزَنَمْ اللہ کی سرطا با قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ حضرات بڑی مسررت اور خوشی کی بات ہے کہ ہم اور آپ اس وقت یادِ خدا اور عشقِ مصطفیٰ کی نورانی مجلس میں بیٹھے ہیں اگرچہ یہ ایسالِ سباب کی مجلس ہے لیکن پھر بھی یہ ہمارے اور آپ کے لئے شمولیت کے ساتھ خوشی کی بات ہے کہ ہم اور آپ ایسالِ سباب کے لئے کسی اور چیز کا سہارہ نہیں لئے ہیں بلکہ ایسالِ سباب کے لئے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کا سہارہ لئے ہیں اور جس نورانی مجلس میں ذکرِ خدا یا عشقِ مصطفیٰ کی بہاریں ہوتی ہیں وہ نورانی مجلس بہت بابراد ہوتی ہے باکمال ہوتی ہے لا جباب ہوتی ہے ایسی نورانی مجلس کے لئے جس کا تعلق مدینے والے مصطفیٰ سروری سرورا شاہِ رسولہ حضور سید عالم نورِ مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو وہ محفل اپنے اندر بڑی انفرادیت رکھتی ہے بڑی الگ پہچان رکھتی ہے ہم اور آپ دن کے وجالے میں بیٹھ کر اپنے آقا کا ذکر کرتے ہیں اور کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے جس میں ہم سب کے آقا دونوں عالم کے داتا کا ذکر نہ ہوتا ہو آج جس عنوان کی تعلق سے ہم نے قرآن پاک کی آیت پاک کی تلاوت کی ہے اللہ نے کلام پاک میں اعلان فرمایا کلو نفس زائقت الموت ہر نفس کو موت کا مزا چکھنا ہے موت سے کس کو رستگاری ہے آج وہ تو کل ہماری باری ہے آج ہماری ورات کی نظر جس بھی طرف اٹھتی ہے ہر طرف اختلاف اور انتشار کا ماحول ہے کوئی گھر کوئی محلہ کوئی شہر کوئی ملک آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا جہاں اختلاف نہ پایا جا رہا ہو اور حال تو یہ ہے کہ گھر گھر کو دیکھو تو بھائی بھائی کا اختلاف ساس بہو کا اختلاف نند اور بھابی کا اختلاف دیورانی اور جٹھانی کا اختلاف یہ ساری اختلافات تو اپنی دگی پر ہی ہیں اسی زمین و آسمان کے مابین ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے خدا کی خدائی سے بھی اختلاف کیا اور کہا کہ ہم بھی رب ہو کر کیائے ہیں جیسے کی فرعون، نمرود، شداد وغیرہ کچھ لوگوں نے رسولوں کی رسالت سے اختلاف کیا جیسا کی مسلمہ کذاب، غلام، احمد، قادیانی وغیرہ کسی کو صحابیوں کی صحابیت سے اختلاف ہے تو کسی کو صدیقی اکبر کی صداقت سے اختلاف ہے تو کسی کو عثبانِ غنی کی سخاوت سے اختلاف ہے تو کسی کو عمر فاروق کی عدالت سے اختلاف ہے کسی کو مولا علی کی شجاعت سے اختلاف ہے کسی کو یمامِ حسن کی یمامت سے اختلاف ہے کسی کو غوث کی غوثیت سے اختلاف ہے کسی کو خواجہ کی سلطرت سے اختلاف ہے لیکن موت ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے ہندو سے پوچھو تو وہ بھی کہے گا ہمیں مرنا ہے سکھ سے پوچھو تو وہ بھی کہے گا ہمیں مرنا ہے اور کسی سمجھدار مسلمان سے پوچھا جائے تو مسلمان یہ کہے گا کل نفس زائقت الموت ہر نفس کو موت کا مزا چکھنا ہے اور صرف نفس ہی نہیں بلکہ ہمارا اور آپ کا پروردگار کلام پاک میں اور اعلان فرماتا ہے ساری کائنات کے لئے فنا ہے باقی رہنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے پتا چلا یہ چاند کی چاندنی اس کے لئے فنا ہے یہ سورج کی روشنی اس کے لئے فنا ہے یہ پہاڑ کی بلندی اس کے لئے فنا ہے یہ دریا کی روانی اس کے لئے فنا ہے یہ ہواوں کا چلنا اس کے لئے فنا ہے یہ موجوں کی تغیانی کے لہریں اس کے لئے فنا ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو باقی رہنے والی ہو صرف اللہ کی ذات باقی ہوگی اور ایک بات اور نوٹ فرماتے چلیں کہ ہم سب کا رب اپنے حبیب کا تذکرہ کرتا ہے تو خدا کی ذات باقی ہوگی اور مصطفیٰ کی بات باقی ہوگی جب ہی تو برائیلی کے تانچدار نے جب دنیا کے لوگوں نے نبی پاک کے ذکر کو روکنے کی کوشش کی تھی اور کہا تھا مصطفیٰ کا ذکر روک دو بڑی طاقتیں لگائیں مال کو باٹا نبی کا ذکر نہیں ہونا چاہیے ریال کو باٹا نبی کا ذکر نہیں ہونا چاہیے ڈالر کو باٹا نبی پاک کا ذکر نہیں ہونا چاہیے تو برائیلی کے نوری چٹائی پر بیٹھ کر کے ہم سب کے امام نے ایک ہی جماب دیا تھا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچہ تیرا نبی پاک کا چرچہ کل بھی ہو رہا تھا آج بھی ہو رہا ہے اور صبح قیامت تک ہوتا رہے گا آئیے ایک لمحات کے لیے موت کی گفتگوچ ہم سن رہے ہیں موت ہے کیا کبھی ہم نے اور آپ نے غور کیا موت آتی کیوں ہے اور موت کی قیفیت کیا ہوتی ہے اگر موت کی قیفیت کے بارے میں ہم سمجھ لیں گے تو ہم کبھی مرنے کے حالات کو دیکھ کر گھبرائیں گے نہیں بلکہ موت کے آنے کا انتظار کریں گے حضرات آج گھروں میں موت ہو جاتی ہے تو بیٹا ہے تو باپ کے جانے پر رو رہا ہے بیٹا ہے تو باپ کے جانے پر رو رہا ہے بھائی ہے تو بھائی کے جانے پر رو رہا ہے بیوی ہے تو شوہر کے جانے پر رو رہی ہے بیٹا ہے تو اپنے عزیز و اقربہ کے جانے پر رو رہے ہیں رشتے دار اپنے رشتے دار کے جانے پر روتا ہے اور کچھ لوگ تو یہ کہہ دیتے ہیں موت آئی تو اس نے میرے گھر کو ویران کر دیا ہے موت آئی تو اس نے میرے آباد گھر کو پرباد کر دیا ہے تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں موت آئی تو اس نے میرے گھر میں رونے جیسا ماہول پیدا کر دیا ہے لیکن اے نبی کے دیوانوں یہ موت آتی ہے تو کسی کے گھر کو پرباد کرنے نہیں آتی ہے یہ موت آتی ہے تو ایک شوہر کو بیوی سے علاق کرنے نہیں آتی ہے یہ موت آتی ہے تو ایک بیٹے کو ماں سے دور کرنے نہیں آتی ہے بلکہ موت آتی ہے تو ایک امتی کو نبی کا دیدار کرانے آتی ہے ایک دیوانے کو مدینے والے مصطفیٰ کے قریب کرنے آتی ہے گویا کی جب موت آتی ہے تو موت کے آنے کے پارے میں انیسے بے قصہ چارعے سازے تردمندہ مختارے کل انیسے بے قصہ کا دیدار ہونا نصیب ہوتا ہے حضرات ایک بات اور یہاں سے سنتے چلیے کہ ایک شخص ایک بزرگ کے پاس پہنچا اور پہنچنے کے بعد میں کہا حضور مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے کہا کیوں تو کہا موت کی وجہ سے میں اس وجہ سے ڈرتا ہوں کہ موت کی ہم نے کوئی تیاری نہیں کی ہے تو بزرگ جواب دیتے ہیں اچھا یہ بتا تو ڈرتا کیوں ہے کہا ہم نے کوئی تیاری نہیں کی اس وجہ سے میں موت سے ڈرتا ہوں آپ نے کہا اچھا یہ بتا تیرا باپ یہاں موجود ہے کہا نہیں میرا باپ موجود نہیں ہے وہ انتقال کر گئے تیرے دادا میرے باپ سے پہلے وہ انتقال کر گئے تیرے پردادا وہ تو میرے دادا سے پہلے انتقال کر گئے بتا تیرے نانا ہے کہا نہیں وہ بھی نہیں ہے وہ بھی انتقال کر گئے تیری نانی وہ بھی نہیں ہے تیری ماں وہ بھی انتقال کر گئی ہے اچھا یہ بتا جس پیر سے محبت کرتا ہے وہ تیرا پیر زمین پر ہے کہا نہیں وہ انتقال فرما چکے ہیں تیرے خادا وہ بھی انتقال کر چکے ہیں تیرے اشرف وہ بھی جا چکے ہیں تیرے احمد رضا وہ بھی جا چکے ہیں تمام اولیوں کا ذکر جب کرتے کرتے اللہ کے بزرگ نے کہا جب تیرے چاہنے والے جانے چلے گئے تو جب انتقال تو کرے گا تو جائے گا کہاں جائے گا کہاں میں جاؤں گا تو میں بھی قبر کے اندر جاؤں گا تو بردستہ آپ نے کہا ارے جائے گا تو غیروں میں نہیں جائے گا بلکہ جائے گا تو اپنوں میں ہی تو جائے گا تو ڈرتا کیوں ہے اس کے بعد میں کہا اچھا دیکھ اگر موت کی تکلیف سے بتنا چاہتا ہے موت کے ڈر سے نجات کو حاصل کرنا چاہتا ہے موت کی تکلیف سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے تو چند کام کر لے موت کی تکلیف تیرے اوپر نہیں آئے گی موت کا خوف تیرے جسم سے نکلتا نظر آئے گا کہا میں کیا کروں تو کہا کچھ نہ کچھ تحفہ پیش کر دیا کر کہا کون سا تحفہ کہا اچھا یہ بتا ہے تیرا دوست کہیں رہتا ہو اور اس دوست کو اگر تو تحفہ روزانہ پیش کر دیا کر تو تیرا دوست کیا کرے گا کہا دیکھئے میں تحفہ بنی دوست کو اگر پیش کرتا رہوں گا تو میرا دوست مجھ سے محبت کرے گا میرے تحفے کا انتظار کرتا رہے گا میں روزانہ تحفہ پیش کروں گا تو میرا دوست میرے تحفے کا انتظار کرتا رہے گا تو برجستان انہوں نے کہا ایسا ہی تو بھی اپنے چاہنے ماننے والوں کے لیے تحفہ بیش کر دیا کر دیکھ اگر تو اپنے دوست کے ہاں کسی دن تحفہ نہ پیش کرے اور تو خود وہاں جانے کی کوشش کرے اور اپنے دوست کے یہ کہہ دے اے میرے دوست آج میں تس کو تحفہ نہیں پیش کروں گا بلکہ میں آج خود ہی تیرے پاس آ رہا ہوں تو بتا تیرا دوست کیا کرے گا تو کہاں میرا دوست میرے رہنے کا انتظام کرے گا اس راستے کی تکلیفوں سے آگاہ کرے گا کھانے پینے کا احتمام کرے گا ٹھہرنے کا احتمام کرے گا مجھ سے اور محبت اور پیار کرتا رہے گا تو اس بزرگ نے بتایا ایسا ہی اپنے چاہنے ماننے والے تیرے چاہنے ماننے والے جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کو تحفہ پیش کیا کر اور جس دن تلا تحفہ نہیں پیش کیا جائے گا اور تیرے جانے کا لمحہ ہوگا تو تیرے گھر کے مرہومین تیرا انتظار کرے گے اور جو تو قبر میں جائے گا ہر منزل سے تجھ کو آگاہ کریں گے قبر کی صعوبت کے بارے میں بتائیں گے قبر کے سوال و جواب کے بارے میں بتائیں گے انیسے دو کسا دو کسا انیسے بے کسا چارے سازے دردمندہ کے دیدار کے بارے میں بتائیں گے اے اللہ کے بندے جب تو تحفہ پیش کرتا رہے گا تو موت کی تکلیف تیرے اوپر آئے گی نہیں نو اس انسان نے کہا اللہ کے بندے یہ بتا میں کون سا تحفہ پیش کیا کروں تو پرجستہ یہ کہتے ہیں اپنے گھر کے مرہمین کے لیے روزانہ تین مرتبہ سور اخلاص کو اور ایک مرتبہ سور فاتحہ کو پا کر کے تحفہ پیش کر دیا کر یہ تحفہ تیرا جب ان کو پہنچے گا تو تیرے انتقال کے بارے میں جب تُس کو قبر میں لٹایا جائے گا تو تیری ہر منزل سے آسانی کے لیے واللہ کے بندے تیری حق میں دعا کرتے نظر آئیں گے تو گویا کی موت ایک ایسی چیز ہے کہ موت تو آنی ہی ہے موت سے کس کو رستگاری ہے آج وقت و کل ہماری پاری ہے انتقال کے بعد میں ہوتا کیا ہے کہ انتقال کے بعد میں مسجدوں میں غیلان ہوتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا مرد ہے تو صاحب کا استعمال ہوتا ہے خاتون ہے تو صاحبہ کا استعمال ہوتا ہے فلاں خاتون کا انتقال ہوا اس وقت نماز جنازہ ہوگی غسل وغیرہ سے فراغت کے بعد میں لوگ قبرستان لے کر کے جائیں گے دفن کریں گے اعلان ہو جاتا ہے آج جب ہمارے اور آپ کے جسم سے روح نکلتی ہے تو روح نکلنے کی کیفیت کیا ہوتی اس کو سنتے چلو اور اس کے بعد میں میت ہم سے کیا کیا گفتگو کرتی اس کو بھی سنتے چلو چونکہ اے سال سباب کی مجلس ہے اگر ان میں سے کسی ایک نے کسی ایک بات پر عمل کر لی تو جب تک عمل ہوتا رہے گا اس کا سباب مرغومہ کو ملتا رہے گا تو حضرات دیکھئے روح نکلنے کی کیفیت کیا ہوتی ہے روح کے نکلنے کی کیفیت کے تعلق سے پوچھا گیا سید الولی پیارے علی مشکل کشا سے اے علی مشکل کشا آپ کی نظر میں موت ہے کیا تو آپ بیان فرماتے ہیں موت بہت تکلیف دینے والی چیز کا نام ہے موت کی تکلیف برداش کرنے کی طاقت میرے اندر نقیق ہے ہزار تلواروں کے زخم کو برداش کرنے کی قوت میں رکھتا ہوں مگر موت کی تکلیف کو برداش کرنے کی طاقت نہیں رکھتا حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے پوچھا گیا تو آپ برجستہ یہ کہتے ہیں جس طرح کی کسی زندہ بکری کے جسم سے کھال اتھیڑے جائیں اور اس بکری کو تکلیف ہوتی ہے ایسا ہی ایک مرنے والے کی قیفت ہوا کرتی ہے حضرت ابراہیم خلیل سے پوچھا گیا تو ابراہیم خلیل اللہ یہ کہتے ہیں موت کی تکلیف کو حساس کرنے والے موت کے بارے میں بار میں تو پوچھنا پہلے وہ فرشتہ جو روح کو نکالنے آتا ہے اس کی حیعت اور شکل و صورت کے بارے میں تو معلوم کر لے تجھے خود ہی پتا چل جائے گے کہ موت ہے کیا حضرت ابراہیم خلیل کی بارگاہ میں اللہ کے بندے کا عریضہ پہنچا حضور آپ جماعب دے دیں انعیت تک فرما دیں جماعب راستہ فہموار فرما دیں تو اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم کے سیرت مقدسہ سے ایک ورق نظر کے سامنے آتا ہے کہ آپ چلتے چلتے جا رہے راستے میں ملکل موت سے آپ کی ملاقات ہو گئی آپ نے ملکل موت سے کہا اے ملکل موت تم لوگوں کی روح کس طرح نکالتے ہو تو حضرت ملکل موت کہتے ہیں میں لوگوں کی روح دو شکل و صورت کے ساتھ نکالا کرتا ہو نیکوکار انسان کی روح کو بند کر سمر کر کے نکالتا ہو نافرمان انسان کی روح کو بڑی ڈراؤنی شکل و صورت کے ساتھ نکالتا ہو اللہ کے خلیل نے کہا ہوئے میں ڈراؤنی شکل دیکھنا چاہتا ہو جو ڈراؤنی شکل لے کر کے نافرمانوں کے پاس آب جاتے ہیں حضرت ابراہیم کے کہنے پر ملکل موت نے کہا آنکھیں آنکھ بند کیجئے جیسے ہی آپ نے آنکھ کو بند کی آنکھ کھولتے ہیں تو آپ کے نظر کے سامنے ایک کالا کلوٹا انسان کی شبیح کھڑی دکھائی دے رہی ہے جس کے بال سر سے لے کر پیر کی پڑلی کے برابر لمبے ہیں اور آنکھیں بلکل چھوٹی چھوٹی ہیں کان ہاتھی کے کان کی طرح ہیں اور دات بلکل بارہ بارہ فٹ کے برابر باہر نکلے ہوئے ہیں ہوت سینے کے قریب لٹکا ہوا ہے موہ سے ایک بھاپ نکلتی ہے اور ہاتھ کے اندر ایک کاٹے دار کوڑا موجود ہوتا ہے ایسی دراؤنی شکل آپ نے جب دیکھا زمین پر گرتے ہیں غشی تاری ہو جاتی ہے چند لمحے کے بعد جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے کہا اے ملکل موت اگر کسی نافرمان انسان کو جہنم میں نہ ڈالا جائے صرف تمہاری دراؤنی شکل دکھا دی جائے تو اس کے عذاب کے لیے بڑا کافی ہوگا اس کے بعد کہتے ہیں وہ خوشنما صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں جو پاکیزہ صورت لے کر کے اللہ کے بندوں کے پاس آپ جایا کرتے ہیں اللہ کے وہ بندے جو نیک اور صالح ہوا کرتے ہیں تو حضرت ملکل موت نے کہا آنکھیں آپ بند کیجئے جیسے ہی آپ نے آنکھ کو بند کی دوبارہ کھولتے ہیں تو آپ کے نظر کے سامنے ایک اٹھارہ سالہ بہا خوبصورا نوجوان کھڑا دکھائی دے رہا ہے جس کے جسم سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے ایسی خوشبو کی بہارے سوک کر کے آپ پر جستہ یہ کہتے ہیں اے ملکل موت اگر کسی جنتی انسان کو جنت میں نہ ڈالا جائے بلکہ تمہارے جسم کی خوشبو سوکھا دی جائے تو اس کے آرام کے لیے بڑا کافی ہوگا ایک صوفی تحریر فرماتے ہیں ست سر ہزار فرشتوں کی جماعت ہوتی ہے نیک و کار انسان کے پاس لے کر کے چلنے کے لیے کہ وہ اس کی روح کو لانا ہے اور دوسری طرف وہ فرشتے جو روح کو نکالنے کے لیے آتے ہیں ان کے ساتھ چند فرشتے ہوتے ہیں جن کے ہاتھ چندر کاٹے دار کوڑا موجود ہوتا ہے نافرمان انسان کے پاس پہنچ گئے اور پیر پر کوڑے کی مار مارتے ہیں اور کہتے ہیں اے مولو انسان کی روح تو یہاں سے نکل کیونکہ اسی پیر سے اللہ کی زمین پر چلتا تھا رب کی نافرمانی کیا کرتا تھا جانت پر کوڑے کی مار پڑتی ہے سینے پر کوڑے کی مار پڑتی ہے اور مارتے مارتے اس کے جسم سے روح کو نکال لیتے ہیں فرشتے اور لے کر کے اس کی منظر کی جانی چلا کرتے ہیں لیکن ایک اللہ کا فرما بردار جو بندہ ہوتا ہے اس کے روح نکلنے کا منظر کتنا سہانا ہوتا ہے بنتے ہیں فرشتے سمرتے ہیں فرشتے اور اس کے بعد میں پہنچنے کے بعد میں پیر سے روح کو نکالنا چاہتے ہیں آواز آتی ہے اے اللہ کے فرشتے ان پیروں سے روح کو نہیں نکال سکتے کیونکہ اسی پیر سے اللہ کے گھر مسجد کی دانی پہ جایا کرتا تھا فرشتے وہاں سے ہڑ جاتے ہیں ہاتھ کے پاس پہنچتے ہیں آواز آتی ہے ان ہاتھوں سے روح کو نہیں نکال سکتے کیونکہ اسی ہاتھ سے اس نے صدقہ خیرات کیا ہے زبان کے پاس پہنچتے ہیں موح سے روح کو نکالنا چاہتے ہیں آواز آتی ہے اس محصر روح کو نہیں نکال سکتے کیونکہ اسی محصر اللہ کا نام لیا ہے نبی پاک پر دروہ سلام کو پیش کیا ہے فرشتے وہاں سے پہنچ کر کے آنکھ سے روح کو نکالنا چاہتے ہیں آواز آتی ہے اس آنکھ سے روح کو نہیں نکال سکتے کیونکہ اسی آنکھ سے اس نے قرآن کے پاروں کو دیکھا ہے خالِ کعبہ کے نظاروں کو دیکھا ہے گمبرِ خضرہ کے بغاروں کو دیکھا ہے مسجد کے میناروں کو دیکھا ہے اللہ والوں کے مزاروں کو دیکھا ہے فرشتے وہاں سے ہٹ جاتے ہیں کان کے پاس پہنچ جاتے ہیں آواز آتی ہے اس کان سے روح کو نہیں نکا سکتے کیونکہ اسی کان سے اس نے مسجد کے اذان کے آواز کو سنے ہیں قرآن کی تلاوت کو سنی ہے نام نبی کو سنا ہے درود پاک کے الفاظ کو سنے ہیں فرشتے وہاں سے ہٹ کر اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں اے مولا جنہ ایک ایسا پندہ ہے تو اس کے جسم کے ہر حصے سے یہی آواز آ رہی ہے یہاں سے روح نہیں نکال سکتے پیر بولتا ہے یہاں سے روح نہیں نکال سکتے ہاتھ سے آواز آتی ہے یہاں سے روح نہیں نکال سکتے زبان کی گویائی کہتی ہے یہاں سے روح نہیں نکال سکتے کان کی شنوائی کہتی ہے یہاں سے روح نہیں نکال سکتے آگ کی بینائیے کہتی ہے یہاں سے روح نہیں نکال سکتے اے مولا تو یہ بتا کہ تیرے اس بندے کی روح کیسے نکالی جائے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے میرے فرشتوں میرا یہ بندہ میرے حبیب کا ستہ دیوانہ تھا یہ اڑتا تھا تو میرے حبیب کی محبت میں بیٹھتا تھا تو میرے حبیب کی محبت میں کھاتا تھا تو میرے حبیب کی محبت میں پیتا تھا تو میرے حبیب کی محبت میں تو اے میرے فرشتوں اس کے دل میں میرے حبیب کی محبت کو اور بسا دو فرشتے کہتے ہیں مولا وہ کیسے تو خدا تعالیٰ تدبیر کو بتاتا ہے اپنی سیدھی ہتھیلی میں میرے حبیب کا نام محمد لکھ لو اور مرنے والے انسان کے سامنے ہتھیلی کو کھول دو چنانکہ فرشتے نام نبی کو لکھ کر اس بندے مومن کے سامنے جیسے ہی ہتھیلی کو کھولتے ہیں جسم سے خود بخود روح نکل کر کے مصطفیٰ کے نام کا بوسا لینے لگتی ہے اور فرشتے اس کو جنتی کپڑے میں سمیٹ لیا کرتے ہیں یہ بندے مومن کی شان ہوتی ہے یہ عاشق مصطفیٰ کی شان ہوتی ہے یہ اللہ کے فرما بردار بندے کی شان ہوا کرتی ہے جسم سے روح نکل کر کے نام نبی کو چومتی ہے چومنا پیدان ہوتا چومنا حرام ہوتا چومنا شرک ہوتا تو اللہ کا تعالیٰ کبھی اپنے فرشتے سے یہ نہیں کہتا کہ میرے حبیب کا نام لکھو چومنا چومنا جو چومنے والوں کو پیدان کا فتوہ دیتے ہیں ان کو در سے عبرت لینا چاہیے میراج کی رات میں جبریلی امین نے نبی کے طلبے کو چوما صدیق یاد پر نے نبی پاک کے نام مقدس کا گوثہ لیا ہے ملک الموت جب روح نکلنے لاتے ہیں تو یہ روح نام نبی کو چومنے لگتی ہے گویا کہ چومنا یہ بڑھ بڑھات نہیں ہے بلکہ یہ چومنا حقیقت میں صد کی محبت اور عقیدت ہے اور جو لوگ چومتے ہیں وہ حق یہاں بھی کامیاب رہتے ہیں وہاں بھی کامیاب رہتے ہیں اسی وجہ سے نبی کے دیوانے اپنے سینے میں خزینہ کو نقی بساتے ہیں اپنے سینے میں اس کے شاہے مدینہ کو بساتے ہیں اور بردستہ ہر دیوانے کو کہتے ہیں کہ کونوں کہتا ہے عاشقی کو خزینے کی ضرورت ہے محبت سے بولیے آواز تھوڑی بلا دیئے کہ کونوں کہتا ہے عاشقی کو خزینے کی ضرورت ہے غلام مصطفیٰ کو بس مدینے کی ضرورت ہے غلام مصطفیٰ کو بس مدینے کی ضرورت ہے گلے گل تم مہدے ہو مہدے ہی رہو ہر دم ہمیں بس اپنے آقا کے پسینے کی ضرورت ہے ہمیں بس اپنے آقا کے پسینے کی ضرورت ہے حضرات جب روح نکل جاتی ہے تو روح نکلنے کے بان میں میت کو نہلایا جاتا ہے کفن کے کپڑے پہنائے جاتے ہیں کاندھے سے اٹھا کر کے لوگ لے کر کے اس کی منظر کی جاری چلتے ہیں بعد انتقال جب اس کو نہلایا جاتا ہے تو ہم یہ سمجھتے یہ کچھ جانتا نہیں پہچانتا نہیں بولتا نہیں مگر حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ میت انتقال کے بعد میں کلام بھی کرتی ہے دیکھتی بھی ہے بولتی بھی ہے پہچانتی بھی ہے آقا وہ کیا کہتا ہے جانے والا تو سرکار بیان فرماتے ہیں جب اس کو نہلایا جاتا ہے اور اس کے جسم کے اوپر گرم گرم پانی کو ڈالا جاتا ہے تو میت کلام کرتی ہے میرے جسم پر گرم پانی کو ڈالنے والے ذرا پانی کی گرمی کو کم کر لے کیونکہ موت کے چنگل نے اتنا کمزور کر دیا ہے جو پانی کی گرمی کو بھی برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اس کے پان میں جو اس کو کفن کا کپڑا پہنائے جاتا ہے تو پھر میت کلام کرتی ہے مجھ کو آخری پوشات دینے والے اے مجھ کو کفن کے کپڑے کو پہنانے والے دیکھ تیرے ساتھ یہ سلوک ہونے والا ہے اس سلوک کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لی اس کے بعد میں میت کو جب اٹھا کر کے گہوارے کے اندر رکھ کر کے لوگ لے کر کے چلتے ہیں تو پھر میت کلام کرتی ہے اے میرے جنازہ میں آنے والوں اے مجھ کو کعدہ دینے والوں اے میرے گھر سے مجھ کو نکالنے والوں دیکھو آج میرے ساتھ میرا مال نہیں جا رہا ہے آج میرے ساتھ میرا آمال جا رہا ہے تم اس منزل کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لی اور جیسے ہی اس کو گھر سے لے کر کے لوگ چلتے ہیں اور آئے عدیب عدب سما ہوتا ہے ایک عدب کا افیت ہوتی ہے کیونکہ آج وہ جا رہا ہے جو سالہ سال ہمارے اندر تھا صبح کو کھاتا شام کو کھاتا جس کی خدمت ہم کیا کرتے تھے آج جانے کے بعد میں دوبارہ اس کا آنہ نہیں ہوگا دوبارہ کبھی اس کے چہرے کا دیکھنا نصیب نہ ہوگا ایک عدب کا افیت ہوتی ہے ہر کوئی رو رہا ہے بچوں کو دیکھو رو رہے ہیں بڑوں کو دیکھو رو رہے ہیں ہاتھوں کو دیکھو رو رہی ہیں ہر کوئی روتا ہے استعدار ہے دوبی غنگین نظر آ رہا ہے اور جیسے ہی گھر سے لے کر کے چلتے ہیں رونے کی ایک تیفیت ہوتی ہے رونے کا ایک سما ہوتا ہے لیکن جانے والا جب اس کو لوگ لے کر کے چلتے ہیں تو کفن کے اندر رہ کر کے اپنے گھر والوں سے آخری کلام کرتا ہے آخری گفتگو کرتا ہے آخری بات ان کو ان سے کہ کر کے جاتا ہے اے میرے بیٹے تو رو کیوں رہا ہے اے میرا بیٹا تو آنکھوں سے آنسوں کو بہا رہا ہے رشتے داروں کو کہتا ہے بیٹیوں کو کہتا ہے بہو کو کہتا ہے عزیزوں اقربا کو کہتا ہے روتے کیوں ہو ہر کوئی روتا ہے لیکن کفن کے اندر وہ کہتا ہے لہج میں آقا کی دید ہوگی میں سج کے گھر سے نکل لہا ہوں میرے عزیزوں یہ رونا کیسا مکان ہی تو بدل لہا ہوں اے زمین پر تھا کبھی مصطفیٰ کے صدقے میں میرے رب نے مکان دیا تھا اب زمین میں جا رہا ہوں وہاں بھی نبی پاک کے صدقے میں نورانی مکان ملنے والا ہے رو نہیں میں ایسی جگہ جا رہا ہوں جہاں جانے کے بعد میں دنیا دائر کا دیدار نہیں ہوگا آمنہ کے لال کائنات کے سرکار کا دیدار ہونا نصیب ہوگا اب لوگ لے کر کے چل رہے ہیں اور لے کر کے جب چلتے ہیں تو کیسی کیفیت کیسا سماب کیسا حال ہوتا ہے آج ہمیں چوٹ لگ جائے اور چوٹ کے لگنے کے بعد بھی ہمیں اگر کوئی عدر لا کر کے پیش کرے تو ہم یہ کہیں گے یہ ہمارا جانی دشمن ہے جو تکلیف کے موقع پر خوشی کا اظہار کر رہا ہے ہاتھ میں پیر میں کہیں بھی چوٹ لگ جائے انسان چلنا پا رہا ہو نڈھال ہو رہا ہو ایسے موقع پر اچھے کپڑے اس کو گفت کرو تو آپ یا کوئی دنیا کا انسان دیکھ کر کے کہے گا یہ پرانا دشمنی ادا کر رہا ہے جو ہم کے موقع پر نئے اور اچھے کپڑے کا توحفہ بیش کر رہا ہے اے مسلمانوں یہ کیا ہوگا ہمیں کہ آج ہمارے گھر میں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہم اس کو اچھی طرح نہلاتے ہیں خوشبو لگاتے ہیں اچھے کپڑے پہلاتے ہیں فونوں کا ہاں دیتے ہیں کافور لگاتے ہیں اور اس کے بار میں اپنے کانوں سے اٹھا کر کے قبیستان تک پہنچاتے ہیں یہ کون سا معاملہ ہے غمی کے موقع پر اگر خوشبو دو تو لوگ یہ کہیں گے اس کا دشمن ہے مگر یہ موت اتنی بڑی غمی کہ اس غمی کے بار میں دوبارہ وہ اپنوں میں نہیں آ پائے گا دوبارہ وہ بول نہیں پائے گا ظاہری طور پر دوبارہ وہ دیکھ نہیں پائے گا ظاہری طور پر مگر ایسے موقع پر اچھی طرح نہلا کر کے خوشبو نگا کر کے اچھے کپڑے پہنا کر کے پھولوں کا ہاں دال کر کے یہ کیا ذہن دینا چاہتے ہو تو نبی کا دیوانہ کھنا ہو گیا اور یہ کہا اس میں بہت بڑے راس کی بات پوشیدہ ہے ہم نے کہا کون سے راس کی بات پوشیدہ ہے کہاں اچھی طرح نہنا کر کے اچھے کپڑے پہنا کر کے پھولوں کا ہاں ڈال کر کے ادھر کا چھڑکاؤ کر کے آپ نے آقا دونوں عالم کے داتا کی بارگاہ میں عریضہ لگایا جاتا ہے اے میرے آقا جو میری حیثیت تھی جو میری طاقت تھی جو میری قوت تھی اس قوت اور حیثیت کے مطابق ہم نے کام کر دیا ہے اے میرے آقا دنیا کے پانی سے لہنانا میرا کام تھا آبے کوثر کے پانی دھلانا آپ کا کام ہے اے میرے آقا دنیا کے کپڑے پہنانا میرا کام تھا جنتی کپڑے دھلانا آپ کا کام ہے دنیا کے اتر سے اس کے جسم کو مہتانا میرا کام تھا اور جنتی خوشبو سے اس کو مہتانا آپ کا کام ہے کاندھوں پر لوگ اٹھا کر کے لے کر کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں آقا اپنے کاندھوں سے اٹھا کر کے قبرستان تک لانا میرا کام تھا اور قبرستان سے لے کر کے جنت تک پہتانا آپ کا کام ہے اب نبی پاک کا دیوانہ جا رہا ہے کہ ایسی شان کے ساتھ جاتا ہے آپ کے امام صاحب تشریف فرما یہاں تمامی حضرات تشریف فرما جن کی سرپرستی و دعائیں ہم سب کو حاصل ہیں آپ نے دیکھا ہوگا فضل کی نماز میں کہ امام صاحب آگے ہوتے ہیں اور مقتدی سب کے سب پیچھے ہوتے ہیں ساری نمازوں میں ہی ہوتا ہے جمعی کی نماز ہو تو اس میں امام آگے مقتدی پیچھے عید و بقرید کی نماز ہو تو امام آگے مقتدی پیچھے لیکن اب اگر کسی مقتدی کا انتخال ہو جاتا ہے تو آپ نے جنازے کی نماز کو بھی دیکھا ہوگا کہ ساری نمازوں میں امام آگے ہوتا ہے لیکن نمازے جنازہ میں جانے والا مقتدی آگے ہوتا امام اس کے پیچھے ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آج یہ جانے والا امام سے پہلے جانے کائنات کو دیکھنی دا رہا ہے اور جب لوگ کاندھا دیتے ہیں تو آپ دیکھو امام بھی پیچھے مقتدی بھی پیچھے پیر بھی پیچھے مفتی بھی پیچھے عالم بھی پیچھے مرید بھی پیچھے ادنا بھی پیچھے آلہ بھی پیچھے سارے لوگ پیچھے ہوتے ہیں پر جستہ کسی نے کہا اے جانے والے تیری یہ شان کیسی ہو گئی یا تو سب کے کادھوں پر سب سے آگے دا رہا ہے تو کفن کے اندر رہ کر کے وہ جواب دیتا ہے مرنے کے بعد یہ میری توقیر دیکھئے آگے میرا جنازہ ہے پیچھے امام ہے جانے والا بڑی شان کے ساتھ جاتا ہے اور حضرت جب جنازے کی بات آگئی ہے تو ایک لطیف نقطہ سنتے چلیے وہ نقطہ کیا ہے ہم سب کے آقا دونوں عالم کے داتا ارشاد فرماتے ہیں جب کسی کا انتقال ہو جائے اور انتقال کرنی والا اگر گنہگار ہے اور اس کے جنازہ میں چالیس لوگ مل کر کے شمولیت کر لیتے ہیں دعا کر دیتے ہیں جنازے کی نماز پر لیتے ہیں تو سرکار کے حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چالیس لوگوں کی دعاوں کی برکت سے اس گنہگار کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اگر کوئی جانے والا بخشا بخشایا ہے جانے والا نیکوکار ہے ہم سمجھتے تھے یہ ہمارے اندر اٹھنے بیٹھنے والا ہے ہمارے اندر چلنے پھرنے والا ہے ہمارے اندر کھانے پینے والا ہے مگر اللہ نے اس کے خطاو کو معاف کر رکھا تھا اس کی گناہوں کو معاف فرما رکھا تھا اگر کوئی اس کے جنازے میں شامل ہوتے ہیں تو سرکار کے ارشاد کا مفہوم یہ ہے کہ جتنے لوگ اس کے نمازیں جنازہ میں شامل ہوتے ہیں اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اس زمن میں مجھے دہلی کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے دہلی کے ایک بڑے بزرگ ہیں جن کا نام حضرت خانجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ ہے ان کے انتقال کا وقت جب قریب ہو گیا تو انہوں نے اپنی مجلس کے اندر ایک کفن چور کو بیٹھے ہوئے دیکھا اپنے پاس بلایا اور کہا ہے کفن چور دیکھ مطبع تُس کو کان ہی میں بول لہا ہوں میرے انتقال کا وقت بلکل قریب ہو گیا ہے لیکن سن میں پہلے ہی تُس کو پانچ روپیہ آدھ دے دیتا ہوں اور تو میرے مرنے کے بعد میں میرے کفن کی چوری مت کرنا اس نے کہا حضور میں آپ کے کفن کی چوری نہیں کروں گا آپ میرے فیل سے آگاہ بھی ہیں کہ میں کونڈ غلط کام کرتا ہوں لیکن آپ نے کسی کو بتایا بھی نہیں اور خاموشی سے مجھ کو تحفہ بھی دے دیا پانچ روپیہ کا اور یہ بہت بڑی نعمت ہے میں آپ کے کفن کی چوری حضور نہیں کروں گا کچھ ہی دن گزرے تھے حضرت خاندہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا آپ کو نہلایا گیا کفن پہنایا گیا جنازے کی نماز پڑھی گئی اور دفن کر دیا رات میں جب چروٹ بدلتا ہے کفن چور تو اس نے کہا پہلے حضرت چلتے تھے پہلے حضرت دیکھتے تھے پہلے حضرت بولتے تھے دنیا میں اور انہوں نے پانچ روپیہ دے دیا تھا اب قبرستان چلتے ہیں کفن کے کپڑے کو کھینچ کر کے لاتے ہیں مارگیر میں بیس دیتے ہیں علاق کمائی ہو جائے گی قبرستان پہنچا مٹی کو ہٹائی دختے کو ہٹایا دیکھاں قبر کے اندر روشنی ہی روشنی ہے سوستہ یہ چاد کی چاندنی کی روشنی ہوگی لیکن اس کو معلوم نہیں جو اللہ کے سچے بندے ہوتے ہیں ان کے قبر کے اندر دنیا کی روشنی نہیں بلکہ مدینہ تیبہ کی روشنی آیا کرتی ہے قبر کے اندر اتر گیا دیکھاں خوشبو ہی خوشبو ہے سوستہ ہے لوگوں نے اتنے کا چھڑکاو کیا ہوگا یہ اس کی خوشبو ہوگی اسے معلوم نہیں جو اللہ کے سکے اور اچھے بندے ہوتے ہیں ان کے قبروں کے اندر جنت الفردوس سے مہک آیا کرتی ہے اتنے میں کفن کے کپڑے کو پکڑا اور پکڑ کر کے کھیچنا چاہا اتنے میں حضرت خاندہ باقی باللہ رحمت اللہ نے ایک کروٹ کو بدلی اور کربر بدلنے کے بعد میں کفن چور کے ہاتھ کو آپ نے پکڑا اور کہا نادان جنتی ہو کر کے جنتی کے کفن کی چوری کر رہا ہے اس نے کہا حضور آپ جنتی ہیں آپ کا کردار جنتی ہے آپ کے صبح و شام جنتی ہیں میں کیسے جنتی میں تو ایک کفن چور انسان ہو تو آپ نے کہا رہے تو ہی نہیں بلکہ جا کے دہلی کے بازار میں اعلان کر دے آپ جنگی لوگوں نے میرے نمازیں جناسہ میں شرکت کی ہے اللہ نے سب کو جنگتی کر دیا ہے تو بھی میرے جنازہ میں شامل تھا اس وجہ سے میرے رب نے تجھ کو بھی جنگتی بنا دیا ہے دارہ تکبیر دارہ رسالہ پیزان مشاہیخ نقشبان تو حضرات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نیکوکار کے جنازہ میں شامل ہو تو آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور گنہگار کے جنازہ میں شامل ہو جاؤ تو آپ کی دعاوں سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں تو جب بھی موقع آئے نماز جنازہ پہلے کی باری آئے تو ہمیں سستی نہیں کرنی چاہیے امام اہل سنت سیدی سرکار آلہ حضرت قاضل بریلوی تحریر فرماتے ہیں جب سفر میں جاؤ تو کچھ چیزوں کی نیت کر لیا کرو اگر ہو گیا تو بہتر نہیں ہوا تب بھی اللہ اس کا صلح دے گا حضور کون سی نیت کرو تو کہتے ہیں یہ نیت کر لو کہ اگر کوئی مریض ملے گا تو میں اس کی عیادت کروں گا اگر کوئی انتقال کرنے والا مومن ملے گا تو میں اس کے جنازے میں شرکت کروں گا اگر کوئی بھوکا ملے گا تو میں اس کو کھانا کھلا دوں گا پوچھا گیا حضور نہیں ملا تو تو آپ ارشاد فرماتے ہیں نیت تم نے کر لی میرا رب اپنے فضل سے اپنے بندوں کو مایوس نہیں فرماتا ہے آپ واپس آوگے اپنی منزل کی جانب اللہ بھوکے کو کھانے کھلانے کا بھی سماد دے گا بیمار کی آیادت کا بھی سماد دے گا نماز جنازہ میں شرکت کا بھی سماد دے گا اور حضرات یہ ساری سباب کی بہانے تو ہیں اب تک کسی میج تو قبر کیا لٹایا جاتا ہے چونکہ زینہ با زینہ میں نے تھوڑی سی بات موت کے تعلق سے کی ہے جب قبر میں لٹا دیا جاتا ہے تو یہ ایک الگ سما ہوتا ہے حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ جب اس کو دفن کیا جاتا ہے کسی وقت بھی دفن کیا جائے جب سوال و جواب کا وقت ہوتا ہے تو اس کو اثر کا ٹائم دکھایا جاتا ہے اور وہ ٹائم جو ہوتا ہے اگر وہ نمازی ہے تو کہتا ہے سورت غروب ہونے کے قریب ہے مجھ کو نماز پہنے دو لیکن اللہ کی پرشتے یہ کہتے ہیں یہ نماز کا وقت نہیں ہے یہ سوال اور جواب کا وقت ہے اس سے سوال ہوتا ہے لیکن جب سوال ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے بتایا گیا کہ پہلی مرتبہ قبر کی تاریخی اس کے نظر کے سامنے ہوتی ہے آواز دیتا بیٹا آج تُو نے قبر میں چراف نہ جلایا اے بیٹا تُو نے بستر نہ بچھائے روم کے اندر اے بیٹی آج تُو نے کھانے کا سامان نہ رکھا پرشتے کہتے ہیں یہ دنیا کا مکان نہیں ہے قبرستان ہے قبرستان تو وہ انتقال فرمانے والا بند مومن یہ کہتا اچھا یہ قبر ہے اچھا یہ قبر ہے اچھا یہ قبر ہے چنانچہ کہتا اے بیٹا تیری محبت کہا ہے بھائی کو آواز دیتا تیرا پیار کہا ہے بیوی کو آواز دے کر کے کہتا ہے جہاں کوئی میرے سام نہیں رہتا تھا کچھ لمحات ایسے ہوتے تھے کہ تُو میرے ساتھ رہتی تھی آج تُو کہاں ہے سب کو آواز دے رہا ہے باپ کو آواز دیتا ہے رشتے دار کو آواز دیتا ہے مگر قبر کی تاریخی میں کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اسی آقا کو آواز دیتا ہے جن کی بارگاہ میں فضر میں کہا تھا یا نبی سلام علیک زہر میں کہا تھا مصطفی جانے رحمت بلاک و سلام عشاء میں کہا تھا کعبے کے پدر دجا تم پہ کروڑو درود قیبہ کے شمچد دخا تم پہ کروڑو درود آواز دیتا ہے آقا یہاں کوئی نہیں ہے بیٹا نہیں ہے بیوی نہیں ہے بھائی نہیں ہے رشتے دار نہیں ہے باپ نہیں ہے ماں نہیں ہے آقا کوئی نہیں ہے اب آپ ہی سہارہ دو تو گنبدِ غزرہ سے آواز آتی ہے اے میرے امتی کھبرہ نہیں یہاں دوستی دوستی کام نہیں آتی ہے یار کی یاری کام نہیں آتی ہے ماں کی مندہ کام نہیں آتی ہے باپ بیوی کا پیار کام نہیں آتا ہے باپ کی شبت کام نہیں آتی ہے وہاں تیرے رسول کی رحمت کام آیا کرتی ہے اب گھبرانے کے دروت نہیں ہے اب قبر کے اندر دنیا کا چراغ نہیں بلکہ مدینہ تیبہ کا چراغ جلا جائے گا چنانچہ عشقِ مصطفیٰ قبر کے اندر ہوتا ہے اور گنبدِ غزرہ سے نور کی پہارے آنی شروع ہو جاتی ہے جیسے ہی چمک آتی ہے مصطفیٰ کے گنبدِ غزرہ سے اور فرشتے سوال کرنا چاہتے ہیں انیسے بے قصہ کہتے ہیں رہنے دو رہنے دو یہ تو میرا دیوانا ہے سونے دو سونے دو یہ تو میرا سچا مستانہ ہے وہ نبی پاک ساہیوے لولاک کا سچا دیوانا قبر میں ہوتا ہے اس سرکار اس کی مدد کے لیے تشریف لاتینا سونے دو